ہلو گائز دس اس میں شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نویس ٹیکن موتاج ہم بات کرنے والے ایک ہورر مووی کے بارے میں جس کا نام ہے دہ کنجیو رنگ دوہزار تیرہ تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ مہان چوتی ہے اور آپ لوگوں کو کوئی ڈرہ نہیں سکتا تو گائز ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ ہمیشہ ڈرنے والوں لوگوں میں سے ہو تو میں آپ لوگوں کو شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مووی ہے آپ مجھے اکیلے میں رات دس بجے کے بعد فل لائٹ آف کر کے اکیلے میں دیکھ کے بتاؤ تو آپ لوگوں کو سچ میں ڈر لگے گا آپ لوگ ہمیشہ سمجھتے ہو کہ آپ کو کوئی ڈرہ نہیں سکتا آپ لوگوں میں لگتا ہے کہ جن بہت آس پاس یا پھر کوئی چھوڑے لے بغیرہ نہیں ہوتی تو گائز آپ لوگوں کو ساتھ میں شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ یہ مووی دیکھو بہت ہی کم مال کی مووی ہے بہت ہی مزہ آنے والا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ریل میں سچ میں ایسا لگے گا کہ آپ لوگوں کو پاس آس پاس کچھ ہے اور آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ چیزیں واقعی ہیں کیونکہ ڈر ہمیشہ بہت ساری چیزوں کو ہیوی کرتا ہے خود کے اوپر اگر آپ لوگ اس مووی کے اندر ڈر گئے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے آس پاس یہی چیزیں چڑے لیں وغیرہ بھوت وغیرہ جو ہیں گھوم رہے ہیں اگر آپ بہت اچھی اچھی موویز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ میں لے کے آنگا آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک ایسی موویز کیونکہ آپ کو بہت زیادہ دلچپس لگیں گی اور مزہ دیں گی کو آپ لوگ مجھے بولو گے کہ واقعی میں نے ایک ایسی مووی بتائی ہے جس کو آپ دیکھ کے ڈرتے ہو یا پھر ایکشن ایڈونچن سروائیور سب کچھ آپ لوگوں کو اس چینل کے اوپر ملے گا اور میں بتاؤں گا کہ آپ بینہ ٹائم ویسٹ کیے بہت اچھی اچھی مووییاں کیسے دیکھ سکتے ہو تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو ایسا ہی کچھ اس مووی میں رات میرے ساتھ سین ہوا کہ میں نے اس مووی کو پلے کیا دا کنجیورنگ دوہزار تیرہ جب میں نے اس کو پلے کیا تو گائز میں نے لائٹ آف کر دی میرے آس پاس کوئی نہیں تھا میں بلکو لاکیلا تھا اور بیٹ کے اوپر دے سو کے میں نے دیکھی مووی یعنی کہ لیٹ کے سویا تو نہیں میں خیارت سوتا تو نید آ جاتی ہے اس کے بعد مووی کیسے دیکھتا تو سوری گائز میں مطلب لیٹ کے میں مووی کو سٹار کیا تو شروع شروع میں ایک نورمل مووی مطلب نظر آئی ایک فیملی جو کی جنگل میں رہنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں پر انہوں نے ایک اپنا گھر خریدہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی جمع پنجی رکم سے ہے وہ گھر شاپیت ہوتے اور وہاں چھوڑے لیے بھوٹ بغیرہ رہتے ہوتے ہیں تو گائز میں سچ بتاؤں میں جب میں نے وہ مووی دیکھی تو یکین کرو مووی دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ سب کچھ میرے آس پات گھوم رہا اور لائٹ آف ہے اور یہ نہ چھوڑے لے چھوڑے لے بغیرہ آکے کھینچ رہی ہو ایسا کچھ ایسے میں فلم میں سچ میں ڈر رہا تھا میں اس لئے کیا رہا ہوں کہ آپ اگر موویاں دیکھتے ہیں اور آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا تو آپ تک ایسا لینڈ ڈوہزار تینہ پارٹ مان کو دیکھو تو گائز آپ لوگ سچ میں ڈرنے والے ہو آج تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئگن کو پریس کریں ملتے ہیں اچھ اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنی ڈیکس ویڈیو میں بجھے دیئے خود یادت خود حافظ خود بای